کوئسن نمبر ون کا فورتھ پارٹ ای کی پاور ایکس از ایکوال ٹو ون پلس ایکس پلس ایکس کی ٹو اوور ٹو فیکٹوریل پلس ایکس کی ٹری اوور ٹری فیکٹوریل پلس اینڈ سوان ای کی پاور ایکس کی سیریز کا فارمولا پروف کرنا ہے اس مقصد کے لیے ہم یوز کریں گے میکلارن سیریز ایکسپینشن تو سب سے پہلے لیٹ ایف ایکس از ایکوال ٹو ای کی پاور ایکس فنکشن کی قیمت زیرو پر نکالنے کے لیے ایکس کی جگہ پر زیرو پٹ کریں گے تو بن جائے گا ایف اف زیرو از ایکوال ٹو ای کی پاور زیرو از ایکوال ٹو ون پھر فنکشن ایف کا ڈیریویٹیو لیں گے تو f پرائیم x is equal to e کی پاور x فنکشن کا first derivative 0 پر معلوم کرنے کے لیے x کی جگہ پر 0 پوٹ کریں گے تو فنکشن f کا first derivative 0 پر برابر ہوتا ہے e کی پاور 0 which is equal to 1 اب فنکشن f کا second derivative is equal to e کی پاور x second derivative 0 پر نکالنا چاہتے ہیں تو x کی جگہ پر 0 پوٹ کریں گے تو فنکشن f کا second derivative 0 پر برابر ہوگا e کی پاور 0 جو کہ 1 کے برابر ہوتا ہے اب اس کے بعد فنکشن f کا third derivative لیں گے جو کہ e کی پاور x کے برابر ہوتا ہے اب فنکشن f کا third derivative 0 پر نکالنا چاہتے ہیں تو x کی جگہ پر 0 پوٹ کریں گے تو فنکشن کا third derivative 0 پر برابر ہوتا ہے e کی پاور 0 is equal to 1 تو فنکشن اور اس کے derivative 0 پر معلوم کرنے کے بعد ہم فارمولا لکھیں گے by McLaren series expansion اس فارمولے میں values پوٹ کریں گے fx کی قیمت e کی پاور x ہے is equal to function f کی قیمت 0 پر 1 کی equal ہے تو اس لئے یہاں پر ہم 1 پوٹ کریں گے plus function f کا derivative 0 پر یہ بھی 1 کی equal ہے تو یہاں پر لکھیں گے 1 اور 7 ہم لکھ لیں گے x plus function f کا second derivative 0 پر یہ بھی 1 کی equal ہوتا ہے تو پوٹ کریں گے 1 divided by 2 factorial into x کی 2 plus function f کا third derivative 0 پر 1 کی equal ہوتا ہے تو یہاں پر لکھیں گے 1 over 3 factorial into x کی 3 plus and so on تو اس کے بعد ہم لکھیں گے 1 plus x plus x کی 2 over 2 factorial plus x کی 3 over 3 factorial plus and so on اس طرح ہم نے e کی پاور x کی series کا formula proof کر لیا ہے question number 1 کا fifth part e کی پاور 2x is equal to 1 plus 2x plus 4x کی 2 over 2 factorial plus 8x کی 3 over 3 factorial plus and so on تو ہم نے e کی پاور 2x کی series کا formula proof کرنا ہے اس مقصد کے لئے ہم use کریں گے McLaren series expansion سب سے پہلے لکھیں گے let fx is equal to e کی پاور 2x function کی قیمت 0 پر معلوم کرنے کے لئے x کی جگہ پر 0 پوٹ کریں گے f0 is equal to e کی پاور 2 into 0 2 کو 0 سے multiply کریں گے 0 تو بن جائے گا e کی پاور 0 which is equal to 1 اب اس کے بعد function fx کا ہم derivative لیں گے تو f prime x is equal to e کی پاور 2x کا derivative e کی پاور 2x اور 2x پاور کا جب ہم مزید derivative لیں گے تو بن جائے گا 2 وہ میں نے یہاں پر لکھ دیا اب function f کا derivative 0 پر معلوم کرنے کے لئے x کی جگہ پر 0 پوٹ کریں گے تو function f کا first derivative 0 پر برابر ہوتا ہے 2 into e کی پاور 2 into 0 e کی پاور 0 1 ہوتا ہے اور 1 کو جب ہم 2 سے multiply کریں گے تو equal to 2 آئے گا اب اس کے بعد function f کا function f کا second derivative برابر ہوگا 2 e کی پاور 2x کا derivative e کی پاور 2x اور 2x کا مزید derivative 2 2 کو 2 سے multiply کریں گے تو 4 e کی پاور 2x تو function f کا second derivative 0 پر معلوم کرنے کے لئے x کی جگہ پر 0 پوٹ کریں گے تو f کا second derivative 0 پر برابر ہوگا 4 into e کی پاور 2 into 0 e کی پاور 0 1 ہوتا ہے اور 1 کو 4 سے multiply کریں گے تو equal to 4 بنے گا اب function f کا third derivative is equal to 4 اس کے بعد e کی پاور 2x کا derivative e کی پاور 2x یہ 2x پاور ہے اس کا مزید derivative لیں گے تو 2 بنے گا 4 کو 2 سے multiply کریں گے تو 8 e کی پاور 2x اب function f کا third derivative 0 پر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو function f کا third derivative 0 پر برابر ہوگا 8 into e کی پاور 2 into 0 e کی پاور 0 1 ہوتا ہے 1 کو 8 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 8 آئے گا اب ہم فارمولا لکھتے ہیں by mclaren series expansion فارمولا لکھنے کے بعد اس میں values put کرتے ہیں fx e کی پاور 2x کی equal ہوتا ہے وہ یہاں پر put کر دے is equal to function f کی قیمت 0 پر 1 کی equal ہوتی ہے تو یہاں پر 1 put کریں گے plus function f کا first derivative 0 پر 2 کی equal ہوتا ہے تو یہاں پر ہم 2 put کریں گے اور ساتھ x لگا دیں گے plus function f کا second derivative 0 پر 4 کی equal ہوتا ہے تو 4 over 2 factorial into x کی 2 plus function f کا third derivative 0 پر 8 کی equal ہوتا ہے put put کریں گے 8 over 3 factorial into x کی 3 plus and so on اس طرح ہم نے e کی power 2 x کی series کا فارمولا proof کر لیا ہے اب ہم definition پڑھیں گے tiller series expansion if function f x is defined in the interval containing a function f x جس interval پر define ہو اس interval کے اندر a لازمی شامل ہونا چاہیے and its derivatives of all orders exist at x is equal to a اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ function f کا first derivative, second derivative, third derivative, fourth derivative and so on یہ تمام derivatives a پر exist کرنے چاہیے جب یہ دو conditions پوری ہو جائیں then f x can be expanded as تب ہم f x function کو expand کر سکتے ہیں اور اس کا فارمولا یوں بنتا ہے f x is equal to function f کی value a پر plus function f کا derivative a پر into x minus a plus function f کا second derivative a پر divided by 2 factorial into x minus a کی whole power 2 plus function f کا third derivative a پر divided by 3 factorial into x minus a کی whole power 3 plus and so on plus function f کا nth derivative a پر divided by n factorial into x minus a کی power n plus and so on this expansion of f x is called Taylor series expansion of f x at x is equal to a Taylor series expansion کو define کرنے کے بعد اب ہم اس کی another form پڑیں گے another form بنانے کے لیے Taylor series expansion میں جہاں x ہوگا اس کو ہم change کر دیں گے x پلس h میں اور جہاں پر a ہوگا اس کو ہم x میں change کر دیں گے تو آئیے یہ تبدیلی کرتے ہیں function f کی value x پر x کو ہم نے change کرنا ہے x پلس h میں تو لہذا ہم x کی جگہ پر لکھیں گے x پلس h تو f of x پلس h is equal to function f کی value a پر آپ جانتے ہیں کہ a کو ہم نے x میں تبدیل کرنا ہے تو بن جائے گا function f کی value x پر plus f prime a یعنی function f کا derivative a پر a کو ہم نے change کرنا ہے x میں تو بن جائے گا function f کا derivative x پر اب یہاں پر دیکھیں bracket میں لکھا ہوا ہے x minus a x کو ہم change کریں گے x پلس h میں پھر minus a کو change کریں گے x میں تو بن جائے گا x پلس h minus x positive x اور negative x cancels ہو جائے گا اور بن جائے گا h تو اس لئے x minus a کی جگہ پر ہم h پٹ کر دیں گے پھر پلس function f کا second derivative a پر آپ جانتے ہیں a کو x میں change کریں گے تو بن جائے گا function کا second derivative x پر divided by two factorial ابھی ہم نے بتایا تھا کہ x minus a h میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس طرح یہاں پر بنے گا h کی power two پلس function f کا third derivative a پر a کو ہم تبدیل کرتے ہیں x میں تو بن جائے گا function f کا third derivative x پر divided by three factorial x minus a ابھی میں نے بتایا تھا یہ h میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس طرح یہاں پر بن جائے گا h کی power three plus and so on پھر plus function f کا nth derivative a پر آپ جانتے ہیں کہ a کو ہم x میں change کرتے ہیں تو اس طرح بن جائے گا function f کا nth derivative x پر divided by n factorial اور x minus a چونکہ h میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس لئے یہاں پر بنے گا h کی power n plus and so on تو یہ فارمولا Taylor series expansion کی another form کہلاتا ہے example number three e کی power x plus h is equal to e کی power x bracket میں لکھیں گے one plus h plus h کی two over two factorial plus h کی three over three factorial plus and so on اس question میں e کی power x plus h کی series ہم نے بنانی ہے اس مقصد کے لئے ہم Taylor series expansion کا فارمولا use کریں گے سب سے پہلے آپ e کی power x plus h کو نام دیں گے f of x plus h کا اب اس کے بعد ہم f of x plus h کو fx میں تبدیل کریں گے تو اس مقصد کے لئے لکھیں گے replace x plus h by x تو اس لئے ہم نے x plus h کی جگہ پر x لکھ دیں گے تو بن جائے گا fx is equal to e کی power x plus h x plus h کو x میں تبدیل کریں گے تو بن جائے گا e کی power x تو f of x plus h کو fx میں بدلنے کے بعد اب اس fx فنکشن کے derivatives لیں گے fx کا derivative e کی power x کیونکہ e کی power x کا derivative e کی power x ہوتا ہے اب ہم second derivative لیتے ہیں تو f کا second derivative برابر ہوتا ہے e کی power x کیونکہ e کی power x کا پھر derivative e کی power x ہوگا اب فنکشن کا third derivative لیتے ہیں وہ بھی e کی power x کیونکہ e کی power x کا derivative e کی power x ہوتا ہے اب first derivative second derivative third derivative معلوم کرنے کے بعد ہم فارمولہ لکھتے ہیں by taylor series expansion f of x plus h is equal to f of x plus f prime x into h plus f double prime x over 2 factorial h کی 2 plus f triple prime x over 3 factorial into h کی 3 plus and so on فارمولہ میں values put کریں گے f of x plus h e کی power x plus h کی equal ہوتا ہے is equal to fx کی قیمت e کی power x ہوتی ہے وہ بھی ہم یہاں پر put کر دیں گے plus f prime x f prime x e کی power x کے برابر ہوتا ہے وہ put کریں گے تو بن جائے گا e کی power x اور ساتھ ہم h لکھیں گے plus f کا double derivative x پر e کی power x کی equal ہوتا ہے یہ value بھی put کریں گے تو e کی power x divided by 2 factorial into h کی 2 plus f کا third derivative x پر وہ e کی power x کی equal ہوتا ہے تو ہم put کریں گے e کی power x over 3 factorial into h کی 3 plus and so on Taylor series expansion کے فارمولے میں values put کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں ہر term کے اندر e کی power x موجود ہے تو ہم e کی power x common لے لیتے ہیں common لینے کے بعد bracket میں لکھیں گے 1 plus h plus h کی 2 over 2 factorial plus h کی 3 over 3 factorial plus and so on اس طرح اس طرح اس طرح ہم نے e کی power x plus h کی series کا فارمولہ drive کر لیا ہے لے لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں موسیقی